پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے کان یعنی مائنز یہ کان سننے والے کان نہیں بلکہ اس کان کا ذکر کر رہا ہوں جس کے اندر مادنیات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیش قیمت چاہے وہ جوہرات ہوں یا مادنیات ہوں جو چھپے پشیدہ خزانے ہیں وہ زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں اس حوالے سے میں آج ذکر کروں گا اور اس کو میں نے کرنا اسی لیے بھی ضروری سمجھا کہ میرے پاس ایک صاحب بھی تشریف لے کر آئے جن کی مائنز کا بزنس ہے مائنز کا کام ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے ان کا یہ کام بلکل بند پڑا ہوئے اگر وہ کام چل پڑے تو ان کو کروڑوں کیا عربوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے پاس جو زمین موجود ہے اس کے اندر کیا کیا وسائل ہیں کون کون سے مادنیات چھپے ہوئے ہیں چاہے وہ ایگری کلچر زمین ہو چاہے وہ مائنز کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی ایسا کام جو اس چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اسٹرولوجی میں ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کمر یعنی مون سے آپ کو نہیں پتا آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حیو اس کو اٹھارہ دفعہ اگر آپ روزانہ پڑھ لیں اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو اگر ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے اس میں آسانی بھی ہوگی اور بڑا مختصر سا ایک صدقہ ہے اٹھارہ روپے کا وہ بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر نکال سکتے ہیں اور ایک نگینہ ہے درنجف وہ بھی پہنا جاتا ہے آپ اس نگینے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنا ذائچہ ضرور بنوالی جے گا پھر اس نگینے کا استعمال کی جائے گا تو زیادہ بینفیشل آپ کے لئے رہے گا اجازتیں اللہ حافظ